بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لیخلہی والصلاة لیخلہا اما بعد طبعاً نزاجاً انسان کمزور ہے اللہ جل شانہ نے قرآن میں جو انسان کے بارے میں تذکری کی ہیں وہ ہے کہ ہم نے انسان کو ضائف خول کر انسانا ضائفا اجولا کفورا بہت جلد بھول جاتا ہے احسانات بھی دنیا بھی چلدباز بھی ہے انسان کی طبیعت میں ہے انسان نسیان سے نکلا ہے اور نسیان کے معنی ہے بھول جانا خود رب کو بھول جانا رب کی نعمتوں کو بھول جانا رب کی پوجہ کو بھول جانا رب کی بنائی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر کے اس کا شکر بھول جانا انسان کی طبیعت میں ہے مزاج میں ہے تو اللہ جل شانہ وہ بار بار اپنی یاد کے ذریعے مختلف مختلف یاد و حوادث کے ذریعے حوادث حادثے چھٹکے یا پھر کسی اور چیز کے ذریعے انسان کو مصفصر یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ دیکھ خیال کرنا مجھے نہ بھولنا انسان کی طبیعت میں ایک اور چیز بھی ہے اس کو اگر ملتا رہے بہت زیادہ تو پھر یہ بھول جاتا ہے اگر بہت زیادہ چھینہ جائے تو بھی بھول جاتا ہے درویش فرماتے ہیں یہ جیب ایسی ہے کہ اگر بہت زیادہ پر ہو جائے تو رب کو بھول جاتا ہے اور اگر یہ جیب ساری خالی ہو جاتا ہے تب بھی رب کو بھول جاتا ہے اس جیب میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے فرنہ بعض flips ایسا ہوتا ہے اس جیب میں کچھ نہ ہو تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا ایمان بھی بیچ دیتا ہے عزت بھی بیچ دیتا ہے بیٹی بھی بیچ دیتا ہے حیاء بھی بیج دیتا ہے اور یہی مال جب زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے سب کچھ بھول جاتا ہے تو کون میں کون تیری زندگی کیا میری زندگی کیا تجھے تیری ادا پسند مجھے میری ادا پسند سب کچھ بھول جاتا ہے حتی کہ یہاں تک بھول جاتا ہے میں نے کسی کو کڑوا گول بولا تھا کڑوی آنکھ دیکھی تھی اس کا دل دکھایا تھا اسے زلیل کیا تھا اسے رسوا کیا تھا اسے خوار کیا تھا اور میری زندگی سے اس کا دل چور چور ہو گیا تھا پارہ پارہ ہو گیا تھا بھول جاتا ہے بعض تانے ایسے ہوتے ہیں جو نسلوں کے آگے چلتے ہیں تانے تانے بعض نکالی ایسی ہوتی ہے جو نسلوں کے آگے چلتی ہے میرے پاس ایک کیس آیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے چندھا ہوتا ہے آنکھیں چندھا ہی ہوتی ہیں کیوں ہماری ایک بڑی تھی اور ان کے ہمارے پڑوس میں ایک بچی تھی اس کی آنکھیں چندھا ہی ہوتی تھی ویسے آنکھیں کر کے ہساتی تھی اور اس کو ہر وقت چڑھاتی تھی اب اس کی نسل میں ہر بچہ ایسے پیدا ہو رہا ہے ہمارے بول اثر رکھتے ہیں ہمارے عمل اثر رکھتا ہے ہماری سوچیں اثر رکھتے ہیں ہمارے نکلے ہوئے بول بعض وقت یا تو ہمارے کام آ جاتے ہیں یا ہمارے نسلوں کو نقصان دے رہتا ہے کرے کوئی بھرے کوئی ایسے نہیں کہتے ہیں قیامت کے دن فرمایا حدیث میں آئے کہ دنیا کا بدقسمت انسان کون ہوگا فرمایا مفلس کون ہوگا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تو عرش کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب فرمایا نہیں آپ نے فرمایا مفہوم ہے وہ مفلس جو اتنے نیکیاں لے کے آئے جتنی پہاڑ سے زیادہ نیکیاں لے کے آئے اور جب اللہ کا جلشانہوں کے سامنے جائے اور لینے والے حق دار آ جائیں حق دار لینے والے آ جائیں کسی کا مال چھینہ تھا کسی کی زمین چھینی تھی کسی کا حق چھینہ تھا بہن نے بھائی نے بہن کا حق چھینہ تھا بیٹی کا حق باپ نے نہیں دیا تھا اور کسی کی چوری کی تھی کسی کے ساتھ دکھا دیا تھا کسی کو دہر دیا تھا کسی سے رشوت لی تھی کسی سے سود لیا تھا کوئی زیادتی کی مالی جانی کوئی زیادتی کی حق لینے والے سارے کٹھے ہو جائیں گے مولا اس کے پاس پہاڑ جتنے نیک ہے تو ہمارا حق دیا جائے انگریز نے قیامت کے دن کا نام رکھا ہے the day of judgment ہر چیز کا تجزیہ ہوگا ہر چیز تو لی جائے گی اور پھر اللہ باق جللہ شان ہو فرمائیں گے ہاں آج کا دن انصاف کا دن ہے انصاف کیا جائے گا پھر اس سب کی نیکیاں اس سب کی نیکیاں اس شخص کی نیکیاں ان حق داروں کو حق کے مطابق دی جائیں گی کسی نے کلو لینا ہے تو کلو دی جائے گا کسی نے پانچ کلو کسی نے من کسی نے دو من کسی نے سو من دیتے 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 حتیٰ کہ اس کی پہاڑ جتنا نیکیاں وہ کونسی نیکیاں ہوں گی یہی روزے رکھ کے وہ کونسی نیکیاں ہوں گی یہی ترابیاں پڑھ کے وہ کونسی نیکیاں ہوں گی یہی سجدے کر کے وہ کون سے نیکیاں ہوں گی جھولیاں بھر بھر کے صدقہ دے کے وہ کون سے نیکیاں ہوں گی خون پسینے کی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ کون سے نیکیاں ہوں گی رات کے تنہائیوں میں دعا کر کے وہ کون سے نیکیاں ہوں گی اپنی بچوں کے لیے ناک کھلا کے کسی غریب کو کھلا کے یہ ساری نیکیاں پہاڑ بنتی جائیں گی پہاڑ بنتی جائیں گی ادھر حق داروں کا اس نے خیال نہ کیا بس نیکیاں کرتا رہا کرتا رہا حقوق العباد کا کوئی لحاظ نہ رکھا بندوں کے گھر والوں کی بہن بھائی صلح رحمی ماں سوٹیلی ماں اور بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دینا گندہ کہنا ضلیل کرنا یہ کرتا رہا کرتا رہا یا اللہ ہمیں ہمارا حق دلوائے جائے اور اس کا حق پھر دلوائے جائے گا کیا اس یہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی فرمایے یہاں تک مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ وہ خالی ہو جائے گا حتیٰ کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا پہاڑ جتنے نیکیاں ختم ہو جائیں گی ابھی حق دار باقی ہوگے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا حق فرمایے پھر ان حق داروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال کے ایک اور پہاڑ بن جائے گا اور وہ پہاڑ گناہوں کا ہوگا ہاں میں اس کے حق داروں کا حق نیکیاں دی جائیں گی اور میرا خیال ہے کہ ایک اور پہاڑ بن جائے گا قیامت کے دن جو کرنسی چلے گی وہ مال کی نہیں چلے گی امال کی چلے گی ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں کرنسی بدل جاتی ہے اس نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس نوٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے دوسرے ملک میں جا کے آپ اس کو سو کا نوٹ دیں وہ اسے دیکھے گا اگر نہیں چلتا مجھے میرا مال دیں میرا سکت دیں یا وہ جاں وہاں فلان جگہ بیٹھے ہیں وہ پیسے تبدیل کرنے والا اس سے جا کے وہ مال تبدیل کر کے مجھے وہ مال دیں جو میرا مطلوب مال ہے قیامت کے دن نوٹ چلے گا مال کا نہیں مال کا اور حقدار وہ مال لے کے چلے جائیں گے نیکی نیکی کے چلے جائیں گے اور یہ خالی کھڑا رہے گا حیران کن جاج کیا میں میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں یہ متاثرین ہیں جیسے زلزلہ متاثرین ہیں جیسے سیلام متاثرین ہیں آفات کے متاثرین ہیں یہ وہ متاثرین ہیں جو میرے کسی معاملات سے میری کسی معاشرت سے میری کسی بد اخلاقی سے وہ لوگ متاثر ہوئے اور پھر قیامت کے دن وہ قطے ہوں گے ان متاثرین کو یہی نمتا دیں اس کا بھی طریقہ ہے ان متاثرین کو یہی نمتا دیں ورنہ اللہ کے ہاں عادل ہے انصاف ہے اللہ لے گا اور اللہ بندوں کو دلوائے گا ان متاثرین کو یہی نمتا دیں اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ حق والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے حق دیں میں مصر میں سویا ہوا تھا رات کے آخر ہی پہر میں میرے کوئی پاؤں دبا رہا تھا ایک دم ایسے اٹھا گا گھر لے حقیم صاحب تحجد کا وقت جا رہے ہیں پہلے آن وہ غنون کی میں تھا میں نے ایک دم دیکھا جب مجھے ہوش آیا مجھے جہاں تحجد کا احساس ہوا وہاں ایک سخت شرمندگی ہوئی یہ کیا ہو گیا اور پتہ مجھے اٹھانے والا کاؤں تھا ایک نامور ڈاکو اور نامور چور مجھے اس نے خود بتایا تین تین زلوں کی پولیس آئی اور اس نے آکے میرے گاؤں کا کھیرہ کیا پر میں گاؤں میں موجود تھا پتے پتے کو چھان مارا میں نہ ملا صندوقیں کھول ڈالی گندم ڈالنے والے جو بھڑولے تھے ان کو چھان مارا توڑ دیا زمین کے نیچے ہے آسمان کے اوپر میں کہاں ہے تین دن میں خجور کے ایک درخت کے چھونڈ پہ بیٹھا رہا خجور کے پتے کھاتا رہا اور تین دن دن رات میں اسی خجور کے درخت پہ بیٹھا رہا ان کے کسی کے گمان خیال میں نے آیا کہ یہ بندہ یہاں چھوکا ہوا ہے تین زلوں کی پولیس ناکام ہو کے چلی گئے مجھے نہ پکڑ سکے مشکل سے مشکل چوری میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں مشکل سے مشکل ڈاکا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں جبرہ اپنے دل بدلا جبرہ اپنے مند بدلا مولا تو مقلب القلوب ہے حکیم دارک کا دل تو اپنے اختیار میں نہیں لوگوں کے دل کیا بدلے گا اس کا تو دل اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے لوگوں کے دل کیا بدلے گا قیام کی برکہ سے بعض دیوانیں کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہے مجھے بہت تک ہوتا ہے میں کھوں اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہے باغل اوپر اللہ ہے نیچے اللہ ہے اللہ ہی اللہ جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے تین زلوں کی پولیس مجھے نہ پکڑ سکتا اور جب زندگی کی واپسی پہ آیا اور اللہ اکسے رجوع کیا اور اللہ سے دوست دیجئے اور اللہ سے تعلق پیدا کیا ایک ایک حق والے کے پاس گیا کہ میں نے فلا وقت میں وہ جو چوری کی تھی گائے کی بھینس کی بیل کی زیورات کی وہ میں تھا کئی پرچے کئی دفعہ جیل کئی دفعہ مار کٹائیاں کچھ بھی نہیں ہر دفعہ چھوٹ آیا کبھی سال کی جیل کبھی تین سال کی کبھی پانچ سال کی کبھی چھے مہینے کی چھوٹ آیا اور ہر دفعہ ایک نئے عزب اور نئے ارادے کے ساتھ آیا فلا جگہ کمی اور چوک ہوئی تھی اب اس کمی چوک کو پھر نہیں کرنا پھر ایک ایک بندے پہ جا کے حق دیا اور اس کے حق اس سے معاف کرایا یا اس کو عطا کیا متاثرین کو ابھی دے دیں ایک پہلا انداز یہ ہے کہ اس کے حق بدلے اسے دیا جائے ایک یہ ہے کہ میں مول گیا یا بندہ مر گیا یا میری سامنے نہیں ہے پھر اس کو اپنی نیکیاں دو کیوں؟ قیامت کے دن بھی نیکیاں دی جائیں گے قیامت کے دن نیکیاں دی جائیں گے اور کوئی نظام ہوگا نہیں پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا اور کہاں کہا جائے گا جاؤ اس کو نیکیاں اس کی دے دو اور نیکیاں دیتے دیتے یہ خالی ہو کے تو ترو سے کھڑا سڑ مرے سے کھڑا وہ کھڑا رہے گا اور کوئی اس کو واپسی کا جواب تک نہیں دے گا ابھی سے نیکیاں دے اپنی جتنی نفلی عبادات ہیں فرض نہیں جتنی نفلی عبادات ہیں ابھی سے متاثرین کو دینا شروع کر دیں مولا مجھے یاد ہے یا نہیں ہے مجھے پتہ ہے یا نہیں ہے میری علم میں ہے یا نہیں ہے میرا سانت حافظہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا میں نے کہاں غلطی کی تھی کہاں میرے عیم اور نقص کی وجہ سے کسی تیرے بندے کو تکلیف پہنچی تھی میں نے کسی کا حق کھا لیا تھا ہائے 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 میں نے کسی کا حق فرمائے جو کسی کا ایک روپیہ کھائے گا قیامت کے دن اس کو سات سو فرض نمازیں عدا کرنی ہوگی اور وہ جو قبول ہوئی تھے کتنی سات سو فرض نمازیں اس کے بدلے میں دینی ہوں گی اور وہ نمازیں بھی وہ ہمیں تو اپنے ایک نماز کا پتہ نہیں ہے نمازیں بھی وہ جو قبول ہوئیں سات سو فرض نمازیں تینی ہوں گے اور دیر وگر چھکا رہا ہے ابھی سے متاثرین کو دینا شروع کرتے ہیں یعنی ہم ہموں نوکری میں خیانت کو خیانت نہیں سمجھتے ہیں میں نے دس روپے دہاری کے دین اس سے کتے ہوئے کہ میں دس روپے دن کے جو ہے آپ پینوں گا اور میں نے دس روپے کا کام نہیں کیا اور اس میں خیانت کی اس کو خیانت ہی نہیں سمجھتے ہیں وہ کتابت میں نہیں لگی ہوئی ہے میں نے مہانہ تنخواہ تیہ ہے میری کہ میں آپ کو یہ خدمت کروں گا خدمت سے براد یہ نوکری یہ جاب کروں گا میں اس کی اتنی تنخواہ لوں گا اور اس سے تیہ ہو گئی اور میں نے اس کا خیال ہی نہیں کیا کوئی دہاریاں اس میں سے کھا گیا آتا ہوں تو دن میں وہ ایک منسپل کمیٹی کا ایک بندہ مجھے ملا کہتا ہے کہ ہم جاتے ہیں انگیٹیاں تیار ہوتی ہیں سردیوں میں جھاڑو ہوتا ہے ہم جاتے بیٹھ جاتے ہیں ریجسر ہوتا ہے اور ہمارا چپراسی آتا ہے یہ کر لینا ہے دن گزر جاتا ہے پھر چائے آ جاتی ہے پھر سگرٹ ہو جاتا ہے پھر گرشتر کے شام کو آ جاتے ہیں کہ لیکن وہ تو ریٹائر ہونے کے بعد پتا چلا کہ وہ نوکری کی کیسے تھی جب اولاد میں اس کا اثر دیکھا بیوی میں اس کا اثر دیکھا رسک میں اس کا اثر دیکھا صحت میں اس کا اثر زیگا آنے والی زندگی کے بیچینی میں اس کا اثر دیکھا وہ پیسہ آیا کہا تھا گیا کہا پھر وہ پیسہ جو لگا نسلوں پہ ان پہ پھر اس کا اثر کیا ہوا ابھی اسے متاثرین کو دینا شروع کریں حقوق کے بدلے حقوق اور نیکیاں اپنی نیکیاں ان کو حدیع کریں وہ مر گئے ہیں مرے کو حدیع کریں وہ زندہ ہیں زندہ کو حدیع کریں کہ یا اللہ میری جتنی نفلی عبادات ہیں یہ میری جتنی نفلی صدقات ہیں خیرات ہیں بول ہیں عامال ہیں نیکیاں ہیں یہ ساری مالہ میں ان لوگوں پہ دیتا ہوں جو میرے متاثرین ہیں یا اس سے بھی اگلی بات ہے میرے بڑوں کے متاثرین ہیں لانت تاکب کرتی ہے یاد رکھنا بدعا تاکب کرتی ہے اور نسلوں تک چلتی ہے اور دعا تاکب کرتی ہے اور نسلوں تک چلتی ہے کیوں کہتے ہیں اس خاندان کو دعا ہے اس بندے کو دعا ہے دعا تاکب کرتی ہے یہ میرا اہم مضمون ہے یاد سے رکھئے گا دعا تاکب کرتی ہے اور بدعا تاکب کرتی ہے اللانت تاکب کرتی ہے اور بعض وقت نسلوں تک چاہتی ہے نسلوں تک چاہتے ہیں آج ہمارے مولانا اصحاب قحف کا واقعہ بیان کیا میرا صحاب قحف کے بعد حضرت صدر الرسول اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا یہ دو واقعات مجھے تھا 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 کر کے لگ رہے تھے میرے اپنا یاد دلا دیتے میں نے اسی میں سے کچھ چیزیں بیان کرنی تھی اور مظہم ان میں نے پر اللہ نے کھول دیا تھا آپ نے یاد کر آیا تھا میں نے وعدہ کیا تھا اس موضوع پر عرض کروں گا دوائیں پر دوائیں تاقب کرتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ دیوار اگر گر جاتی تو ان نے کہا خزانہ لوٹ لیتے اور خزانہ دو یتیم بچوں کا تھا اور قرآن کہتا ہے ان کا باپ صالح تھا نیک تھا قرآن کہتا ہے ان کا باپ صالح اور نیک تھا اس نیکی اور صالحیت کی وجہ سے اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کا مال بھی بچایا اللہ نے ان کا خزانہ بھی بچایا اور کتابوں میں لکھا ہے تفسیر میں وہ باپ نہیں جو ان کا باپ تھا ساتھویں نسل کا باپ نیک تھا اس کی نیکی کا اثر ٹریول کر رہا ہے چل رہا ہے اور چلتے چلتے ساتھویں نسل کے بچوں کو جو کہ یتیم تھے ان کا مال اور خزانہ بچا وہ ساتھویں نسلوں کا جو والد تھا ان کا دادے کا دادا کا دادا کا دادا دادا وہ نیک تھا اس کی نیکی کا اثر یہاں پہنچا رحمت ٹریول کرتی ہے دعائیں سفر کرتی ہیں دعائیں تاقب کرتی ہیں بددعائیں تاقب کرتی ہیں اب اگلہ مرحلہ یہ ہے کہ یا اللہ میں اپنے بڑے میرا والد اس کا والد اس کا والد مجھے پشلی نسلوں کا پتہ نہیں ہے میں زیادہ سے زیادہ دو نسلیں جانتا ہوں تین جانتا ہوں تین نسلوں کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے انارکلی سارا کا سارا قبرستان تھا اندرون شہر کا قبرستان کہاں ہے انارکلی میں جو بیسمنٹ کھوڑتے ہیں اس میں سے کھوپڑیاں اور ہڈیاں نکلتی ہیں مجھے کئی جبوں ہوں بتایا انارکلی کے اندر مسئلک تلوار والی میں عبدالرمان صاحب مرہوم فوت ہوگے حادثے میں مجھے بتایا کہ جب بیسمنٹ کھوڑا ہڈیاں نکلیں ہمارے حافر صاحب ہیں انہوں نے دکان بیچی پپو تیلی نے دکان خریدی اس نے بیسمنٹ بنایا اس میں ساوی ہڈیاں کھوپیاں نکلیں اور موٹی چور والے کون سے ہیں بتا نہیں جلندر موٹی چور والے اس کے ساتھ وہ کہنے لے کہ دکان کھو دی اس کے نیچے ہڈیاں نکلیں سوارا انارکلی قبرستان کیوں اندرون شہر تھا دیوار کے اندر اس میں تو اتنا بڑا قبرستان اس کا جو میت مرتا تھا کہا جاتا تھا مجھے تو تین نسلوں کے بعد پتا نہیں ہے چوتی نسل کا ان کی قبریں کہاں ہیں پانچی نسل چلو پانچی نسل کے پتا ہوگا لیکن ان کے کردار کا تو پتا نہیں ہے ان کے اخلاق کا تو پتا نہیں ہے ان کے معاملات کا تو پتا نہیں ہے ان کے لیندین کی تو پتا نہیں ہے ان کے شبروز کا تو پتا نہیں ہے ان کی پانکیزگی یا شر کوئی خبر نہیں ہے میرے بڑوں نے انہوں نے کوئی کسی کا حق مارا ہو کوئی کسی کا دل دکھایا ہو اور اس کی اور اس کی کرے کوئی اور بھرے کوئی اور اولاد کے ذمہیں آیا مولا میں اس ان لوگوں کو بھی اپنی طرف سے حدیعہ کرتا ہوں ان کو بھی نیکی اپنی دیتا ہوں تو قیامت کے دن بھی معاملہ اسی سے برابر ہوگا نا میں نے آپ کو پہلے قیامت کا عقس پیش کیا ہے کہ اس کا نیکیاں دی جائیں گے تو مولا قیامت کے دن اس بھی برابر ہوگا لہذا میں دنیا میں دیتا ہوں مولا یہ چھوٹی سی ہے تو اس کو بڑھا کے پیش کر دیں تو خودی تو کہتا ہے بعض وقت خجور کا دانا اگر اللہ کی رضا کے لیے دے جائے تو اللہ اس کو اہد پہاں سے زیادہ بڑھا کے پیش کر دیتا ہے اپنی بارگاہ میں اس کا ثواب لکھ دیتا ہے مولا برے پس یہ تھوڑی نیکیاں ہیں اتنا بڑھا دے ان کا گھر پورا ہو جائے میرے گھر پہ کوئی ظلمت نہ آئے کیوں بعض وقت اس کا اثر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے نسلوں میں بخاوت نسلوں میں درندگی نسلوں میں بدکاری نسلوں کے اندر گناہ اور نسلوں کے اندر شہوت اور نسلوں کے اندر عجیب و غریب عید اس کی بنیاد وہ پیشے سے چلی آ رہی کچھ چیز ہوتی ہے جو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں متاثرین کو ابھی دے دیں خیال بھی کریں کہ میرا کوئی متاثر نہ ہو اور اگر ہو چکا ابھی سے معاملہ چکانا شروع کر دے اگر نیاد ہوئی سچی اور نیاد ہوئی کھری بڑا کریم آقا ہے تو سب کو نہ بھی چکا سکا اپنی جناب سے ان کے گھر پورے کر دے تو تو اپنے طور پر پوری حد کر دے پوری حد کر دے میرے پاس ایک صحابہ آئے مجھ سے کہنے لگے تھے فلا محکمے سے ریٹائر ہوں سینٹیس سال میں نے نوکری کی اور بڑے اچھے عہدس ہیں میں ریٹائر ہوا بڑے اچھے عہدس ہیں اس سے پہلے خبر نہیں تھی پتہ تھا کہ میں لینڈن کرتا ہوں صحیح نہیں ہے لیکن تسبیحانے میں آنا شب ہوا تو اب ایک احساس ہے جو مجھے جینے نہیں دیتا چاہ کرو میں نے کہا جن جن سے لئے ان کی لسٹ بنا کہ میں نے کہا تو یاد ہی نہیں ہے میں نے کہا تو یاد کر اچھا اس نے یاد کیا مجھے کہنے لگا کہ سارے یاد نہ ہوئے میں نے کہا جتنے یاد ہوئے ان کے ساتھ تو معاملت ٹھیک کر اور جتنے یاد نہیں ہیں ان کی طرف سے مال بھی دے اعمال بھی دے میں نے کہا مال کیسے میں نے کہا خیر کی رہوں میں مال خرچ کر اور ان کے نیت کر کے لوٹاؤ اور جو نفلی اعمال کر صدقات روزہ تصویر اور جو ہے تلاور اور اعمال ان کو حدیہ کر اس کا عزم سچا تھا اس کا عزم سچا تھا آج مجھے کہنے لگا میرا ایک ساتھی وہ فلا انسپیکٹر صاحب میں نے کہا بہت روتا ہے اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے وہ تھانے میں ایسا ہے جو آکے لگا یہ شخص اس کا ڈریور تھا یہ کہنے لگا اگر ایک مرشد ہے میں آپ کو مرشد ملواتا ہوں وہ کچھ اچھے کے بعد کانسٹیبل بھرتی ہوا تھا انسپیکٹر سے ریٹائر ہو گیا پر اس کو رب نے کوئی ایسا نوازا اس کے بیج کے بے شمار ریٹائر ہوئے لیکن اس کو کو رب نے ایسا نوازا مجھے اس دن کہنے لگا کہ میری آخری ملاقات کر جائیں میں مرشد کو دیکھ لوں نہ اٹھ سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں یقین جانئے میں جب گیا میں نے اس کی زندگی کو اس کے چہرے کو دیکھا میں نے کہا اوہو اس نے تو متاثرین کو لگتا ہے کہ بھر دیا ہے اور اس نے مجھے پوچھا میں کیا کروں سب کچھ میرا چلتا رہا لین دن ہر چیز چلتا رہا جو میری محکمے کا حصہ ہے میں کیا کروں میں نے اسے یہی ترقیم بتائی تھی مال کے بدلے مال دے اور اگر وہ مال والے نہیں مل رہے مال بھی دے آمال بھی دے دونوں چیزیں دے تیرا دنیا میں معاملہ پورا کر کے جاؤ اگر چاہتے ہیں نسلوں میں غربت نہ ہو چاہتے ہیں نسلوں میں بیماریاں نہ ہو چاہتے ہیں نسلیں لولی لنگڑی کانی ہروینی افیونی چسی نہ ہو اور چاہتے ہیں کہ نسلیں جو ہیں اپاہج نہ ہو اور چاہتے ہیں کہ نسلیں منگتی نہ ہو اور چاہتے ہیں کہ نسلیں جو ہیں دردر کی بھکاری نہ ہو تو متاثرین کا خیال کریں میں سچ کہہ رہا ہوں بہت بڑا گر بتا رہا ہوں بچانے کا گر بتا رہا ہوں مال بچانے کا گر بتا رہا ہوں عزت بچانے کا گر بتا رہا ہوں نسلوں کو بچانے کا گر بتا رہا ہوں متاثرین کو سوچیں میری ماں متاثر تھی میرا باں متاثر تھا میری بہن متاثر تھی میرے قریب رشتہ دار متاثر تھے میں نے ان کو اگرور کیا میں نے ان کو ضلیل کیا میں نے ان کا حق کھایا اب میں کیسے وہ حق دوں رمضان کے اس ساتھ میں رمضان کے اس مہینے میں رمضان کی ان گھڑیوں میں اس معاملے کو سوچیں اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں اس کے بارے میں کوئی لکھ پڑھ کریں اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر حساب اور کتاب ابھی سے شروع کر دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے کہیں کہیں ایسا نہ ہو گرمیوں کے اتنے لمبے روز ہیں مجھے ابھی کہہ رہے تھے حساب بیٹھے تھے میرے ساتھ کہہ لیں کہ انگلینڈ میں بیس گھنٹے کا روز ہے اس سے آگے بائیس گھنٹے اور ترتالیس منٹ کا روز ہے کہہ لیں کہ مجھے خون آیا ہم نے کہا ہم کیا کریں ترابی پڑھیں سہری کیسے کریں افتاری کیسے کریں بائیس گھنٹے اور ترتالیس منٹ کا روزہ اس سے آگے سہری کیسے کریں افتاری کیسے کریں ترابی کس وقت پڑھیں نماز کیسے کریں اور وہ کہتے ہیں یہ جیتنی رکعتیں کراویوں کہ ہو جاتی ہے ترکب کل کرتے پھر اس کے بعد پھر چل پڑتے ہیں روزہی روزہ 21 گھنٹے میں بھول گیا 21 گھنٹے 33 میٹ پر روزہ 22 گھنٹے میں نے پہلے 22 گھنٹے عرض کی ہے نہیں 21 گھنٹے 33 میٹ پر روزہ باقی بچا کیا کتنی مشتت کے روزہ رکھے اور کتنی مشتت کی نمازیں اور ترابیہ پڑھیں اور کتنی مشتت کے مال کما کے پھر خرچ کیا اور آگے کھڑے ہو وارس کھڑے ہو آگئی دو جلدی کرو نکالو یاللہ یہ کون ہے بھول گئے تھے دنیا میں یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ تمہارے متاثرین ہیں یہ میں آپ کو ڈرانی رہا میرے درس میں ڈرانے والی باتیں بالکل نہیں ہوتی امید درانے والی باتیں ہوتی ہیں یہ میں بچانے والا پیکج بتا رہا ہوں اپنی نسلوں کے لیے بچانا ہے کیا رزق عزت صحت خوش نمائی خوش شکلی ٹیڑے مو والی بھتی آنکھوں والی ٹیڑے پاؤں والی وہ بھی بچہ ہوتا ہے لیکن سونا بچہ ہو خوش شکل بچہ ہو اس کا زہر صحیح سالم ہو اس کا اندر صحیح سالم ہو وہ بھی نعمت ہوتی ہے پر بڑی نعمت ہوتی ہے ماں کے لیے تو سالے ہوتے ہیں لیکن ایک ماں کے لیے وہ ساری زندگی کا رو گئے کہ ہائے یہ بچہ بھی ہے میرا اپنی نسلوں کے لیے بچانا ہے وہ متاثرین جو میری اباؤ اجداد کے تھے فور فردرز کے تھے اباؤ اجداد کے متاثرین اور وہ متاثرین جو میرے ہیں میں نے سب کو لے کر چلنا ہے ان سب کے لیے خیال کرنا ہے ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ دینا ہے اور اپنی نفلی عبادات جتنی بھی ہیں جتنی بھی ہیں ایک دفعہ میرے پاس آیا ایک حدیہ میرے پاس حدیہ لوگ مجھ بہت دیتے ہیں بہت دیتے ہیں عمال کا حدیہ حدیہ بہت سارا آیا لاکھوں میں آیا اور بندہ جو کہنے والا تھا وہ سچا تھا ہمارے ہاں ایک صاحب ہے وہ ہر کلخانی میں ضرور چاہتے ہیں کہتے ہیں میرے بیس قرآن ایک کروڑ درود پاک ستر ہزار کلمہ وہ ہر کسی کو دیتے ہیں کچھ دفعہ میرا ان سے تاکرہ ہوا میں نے کہا اللہ والے یہ تو کیا کرتے ہو کسی پڑھتے ہو کہنے لگا اللہ کو بڑا غفور رہی ہے نیت کے اللہ ثواب دے گیتا ہے سمجھتے اور نیت دیمار کو بھی اور نیت کا ثواب دے دیتا ہے کہ رہے بس میں اللہ کریم ہے پھر مجھے کہنے لگا مومن کا دل رکھنا بھی ثواب ہے میں نے کہا جھوٹ بولنا بھی ثواب ہے اور قرآن پہ کلنے میں زالن کو جھوٹ بولتا ہے میں نے کہا اس کا تجھے خدا نہ خواستہ اور مجھے اس بات کے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا بیٹا دبائی میں تھا اس نے بہت زیادہ پی لی مر گیا جوان بیٹا اس کی لاش سارتے ہو آئے میں نے فون کیا میں نے کہا بیٹے کا افسوس ہے مجھے کہنے لگا آپ نے ایک بات کہی تھی مجھ سے بس اب وہ نکل گئی تھی آپ کی بات وہ سچ تھی میرا دل بار بار کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا بس میرے ساتھ ہی ہو گئے تو میرے پاس حدیعہ بہت آتے ہیں ایک لانکھوں کا حدیعہ آیا اور سچا حدیعہ تھا جو سچا حدیعہ تھا لانکھوں کا میرے جی میں آیا کہ میرے دادا کے ایک والد تھے دادا کے ایک بھائی تھے دو بھائی تھے میرے والد بھی دو بھائی تھے ہم بھی دو بھائی ہیں میرے دادا بھی دو بھائی تھے تو وہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے میں نے ان کے طرف سے حج بدل بھی کیا الحمدللہ ہر سال اللہ پاک کچھ سالوں سے لے جاتا ہے تو میں ہر سال کسی کی طرف سے حج بدل کرتا ہوں اس کی نیت کرتا ہوں ہر سال اس کی نیت کرتا ہوں اس سال میں نے اس کا حج بدل کرنا ہے میں اس رشتہ دار کا اس رشتہ دار کا تاکہ یہ سلح رحمی کا کچھ سلح چلتا رہے سلح رحمی میں بڑا کچھ ملتا ہے اچھا میں نے ان کا حج بدل بھی کیا کہ وہ جوانی میں میرے دادا کے بھائی تھے چھوٹے بھائی تھے وہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے میں نے ان کو وہ حدیعہ دے دیا جو حدیعہ مجھے ملا میں نے انہیں دے دیا نفل پڑھنے بھی ضروری نہیں وہ تو حدیعہ کی جگہ حدیعہ دے دے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے نفل پڑھ کے وہ حدیعہ پہنچا دیا کچھ عرصے کے بعد میں نے خان میں دیکھا ہمارے دادا کا ایک پرونی طرز کا مکان ہوتا تھا بڑے بڑے کمرے ہویلی نماؤں بڑی بڑی موٹی دیواریں اور لکڑی یہ بڑے بڑے دروازے میں نے بچپن میں وہ دیکھا تھا اسی دروازہ ایک کمرہ ہے اس میں دلان ہوتا تھا ادھر کمرہ ادھر کمرہ ادھر کمرہ اس میں بہت سارے بندے جمع ہیں اور ایک جوان ہے اس کو ویشی کے دورے پڑھ رہے ہیں اور اس کو بٹھا رہے چیٹے مار رہے ہیں اور گلام کے کے بڑے کے اس کے سینے پہ اس نے ململ کا چولہ پینا ہوا ہے اور ایسے جیسے چیٹے مارنے سے اندر کی سکن نظر آتی ہے پتلا کپڑا ہو تو اندر کا جس نظر آتا ہے ایسے ہوا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آیا نا تو ایک دم کہنے لگے دیکھو وہ آیا اور میں آیا تو وہ ایک دم ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا تو کہنے لگا آپ کا شکریہ آپ نے جو کچھ بھیجا تھا میرا بڑا کام آیا میری جوانی کی ایک غلطی تھی اسی کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے تکلیف ہوتی تھی وہ کتنے سالوں سے ہو رہی تھی آپ نے جو بھیجا تھا نا اللہ پاک نے اس کے بدلے میں وہ ڈال دی اور میرے لئے نجات مل گئی اب میں ہر وقت کیوڑی اور سندل میں بھیگا رہتا ہوں میں خوشبودار رہتا ہوں میری پڑوس میں ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی اس کا نمکندم تھا میں چھوٹا سا تھا تو جس دن میں جس رات پیدا ہوا اور رمضان کی تیرہ تھی تیرہ رمضان تھے رات کے دو بجے میری پیدائش ہوئی تو اسی وقت وہ پہنچی اس نے مجھے اٹھایا اور اس نے مجھے وہ بہت پیار دیا بہت پیار کیا وہ جوانی میں فوت ہو گئے اس کی زندگی کی کچھ کمیاں بہت زیادہ تھیں کچھ جو بھی تھیں ایک دن مجھے خیال آیا میں نے اپنے ایک نساب پڑھا ستر ہزار کا پھر نساب پڑھا پھر کچھ لاکھ میں نے درود پاک پڑھا پھر مجھے کئی سے حدیعوی آیا عامل کا میرے خیال آیا اس نے میری خدمت کی تھی مجھے بہت پیار کیا تھا بہت پیار کیا تھا اور مجھے بچپن میں شعور کی آنکھ خواب کی طرح اس کا پیار بہت یاد ہے وہ جوانی میں بغیر شادی کے فوت ہو گئی تو خیال آیا کہ میں اس کو کوئی حدیعہ نہ دے دوں میں نے اس کو حدیعہ دے دیا درود کا کلمے کا لاکھوں اور یہ اس حدیعہ کا مجھے اور میرے رب کو کسی کو خبر نہیں تھے میری ایک قریبی عزیز نے مجھے میری قریبی عزیز نے مجھے کہا کہ تارک تو نے اس کو کوئی حدیعہ دیا کیوں کہ لیکن میرے خواب میں آئی تھی اور میں نے خواب دیکھا کہ ایک قبر ہے میں اس کے نیچے ایسے اتر رہا ہوں اور اندر نہ وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوئی ہے ایسے ٹانگیں نہ یوں کر کے ایسی ٹانگیں کھٹھی کر کے ایسے بیٹھی ہوئے نہیں جیسے بندہ کسی کونے میں چپک کے بیٹھا ہوتا ہے اور چھیپا بیٹھا ہوتا ہے اور پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ لیکن چوبی سال ہو گئے ہیں میں آگ میں تڑپ رہی چوبی سال ہو گئے ہیں وہ میرے تارک نے جو میرے پاس بھیجا تھا اس کے بعد رب نے مجھے معاف کر دیا میرے تارک کا شکریہ دا کر وہ جو اس نے بھیجا تھا رب نے مجھے معاف کر دیا اس کو سوچنا ہے ہم نے یہ کوئی روح کا نظام یہ کائنات کا نظام مزاق نہیں ہے قرآن توزہ کو جنت کو قبر کو بیان کرتا یہ تخیالاتی یہ خیالوں کی دنیا یہ کوئی نفسیاتی دنیا یہ کوئی ایسے روگ نہیں ہے حقائق ہے حقائق قبریں بعض اوقات کھلتی ہیں کبھی کبھی اللہ قبروں کی حقائق بیان کر دیتا ہے کہ قبر خوشبو سے نکلی قبر میں پھول تھا میت میں سے پڑا ہوا تھا یا میت میں بچھو تھے یا سانپ تھے کبھی کبھی واقعات کے ساتھ میرا رب کھول کے یہ واقعات بیان کر دیتا ہے اکل کے مارو اکل کے اندھو اور سائنس کی دنیا نے تمہیں اندھا کر دیا ہے دیکھو ایک اور نظام بھی ہے جس میں حقیقت ہے وہ میرا حکم ہے وہ میرا عمر ہے وہ مقافات کا نظام ہے وہ لیندین کا نظام ہے خیال کرنا بھول نہ جانا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا جنت کے باغوں میں سے یہ تو باغ ہیں جہنم کے گڑھوں میں سے یہ تو گڑھا ہے ہم نے سمجھنا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے اپنے متاثرین اور اپنے بڑھوں کے متاثرین ان کو بھی حدیع کرنا ہے ان کا بھی گھر پورا کرنا ہے اگر ان کا گھر پورا نہ ہوا تو میرا گھر بچ نہیں سکتا میری نسلیں بچ نہیں سکتیں وہ جہ چین و سکون مل نہیں سکتا میری نسلوں سے چھن کے رہے گا چاہ وہ صحب چھنے چاہے وہ عزت چھنے چاہے وہ اخلاق چھنے چاہے وہ کردار چھنے چاہے وہ مال چھنے چاہے وہ اسباب چھنے چاہے وہ گھر چھنے چاہے وہ زندگی کا کچھ سکھ چھنے چھن کے رہے گا میں ان کا گھر بھرتا رہوں بھرتا رہوں مولا میری جتنے عمل ہیں میرے متاثرین کو اور میرے عباو اجداد کے متاثرین کو بلکہ میں تو ایک نیت کرتا ہوں اللہ اس امت کے متاثرین کو میں حدیع کرتا ہوں تو اس کو اتنا بڑھا دے اتنا بڑھا دے واللہو یزائف لمن یشا اور واللہو واسعن علی یہ سچ ہے یہ نظام ہے مجھے ایک سام ملے تین بیٹے تینوں نشے میں میں سوچوں کہاں سے مقافات کا عمل چلا ہے اور کہاں سے معاملہ گڑھ بڑھ ہوا ہے ایسے نہیں ہوا پیچھے سے کوئی گڑھ بڑھ ہے کوئی ہوئی ہے گڑھ بڑھ کہیں سے مال کی جگہ مال اسباب کی جگہ اسباب وہ بھی میں دوں اور سام عمال دوں ان کو حدیع کروں قیامت کے دن بھی عمال دیے جائیں گے ٹھہر جاؤ ان کا گھر پورا کرنا دے ابھی جنگت کا ہم دیکھتے ہیں پہلے ان کو تو پورا کر لیں اگر تیرے لئے کچھ بچاؤ تو پھر ترازوں میں تو لیں گے وہ بچے گا تو تو لیں گے اگر نہ بچاؤ تو پھر دیکھیں گے پہلے ان کو پورا کر لیں رمضان کی ان سعید گھڑیوں میں ان مبارک گھڑیوں میں دوسرا عاشرہ شروع ہے اس کو سوچیں اس کی پلاننگ کریں اس کو آج کے بعد اپنے دل کے احساس میں لیں آئیں جو چیز احساس میں آ جاتی ہے اس کا احساس ہو جاتا ہے جس چیز میں بندہ بے حس ہو جاتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا پھر مکھی کی طرح آیا اڑ گیا فرمایا کہ مکھی کی طرح بس آئی تھی کو اڑ گئی کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی کوئی نہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے بڑا دوخہ دیتا ہے واقعی غفور و رحیم ہے میں نے کون سا کہا ہے غفور و رحیم نہیں ہے لیکن اللہ کا نظام بھی ہے اللہ اپنے نظام کو چلاتا بھی ہے اور چلواتا بھی ہے اگر اللہ کا نظام ایسے ہی تھا تو پھر اللہ نظام بنایا کیوں تھا حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑھا کر یہ قبریں بعض اوقات بولتی ہیں بولتی قبریں بولتی ہیں کوئی سواب اور کوئی عذاب بولتی ہیں بڑے واقعات آتے ہیں قبر کھو دی قبر کھولی یہ نکلا یہ نکلا یہ نکلا یہ نکلا یہ کبھی کبھی اللہ پاک سوچھاتا ہے دکھاتا ہے کبھی کسی کی قبر سے خوش مواتی ہے میرے دادا کی قبر سے چھے ماہ خوش مواتی رہی اما فرماتی ہیں ایسے جب ان کا آخری وقت تھا ایسے ہاتھ دعا میں تھے جیسے بستر نا سر پیوں کا بستر ہو رضائی سمیت پیچھے لپیڑ کے چار پئی پہ رکھ دیتے ہیں اس کی تیک لگی ہوئی تھی ایسے ہاتھ تھے ایسے ہاتھ کانپ رہے تھے آخری لمحے سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اس کے بعد ایسے بستر پہ گر گئے ایسے ہاتھ گر گئے ہم نے کہا چلے گئے بستر ہٹایا جسم سیدھا کیا اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے اور پردادہ کی موت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسجد کو جا کے کہا اچھا مسجد الویدہ فلاں کی راڑ کو الویدہ فلاں بندے کو ہائی سب خیریت تو ہے بھئی زندگی کی خبر نہیں سب کو الویدہ اور سب سے معافی تلافی اور آخری رات میں اٹھے اور تحجت پڑی اور اللہ سے مانگا اور اس کے بعد اپنے پاؤں کے انگوٹھے خود باندھے اور سیدھے کر کے اوپر چادر لپیٹی اور چادر لپیٹ کے پتہ نہیں رب سے کیا راز و نیاز کیا ہوگا اور دین طرف چہرہ کر کے لیٹ گئے یہ گئے اور وہ گئے ہائے ہائے قبر جنادی جیوے ہوئے بلے آ اسی مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی ہور متاثرین کو سوچیں یہ بڑا عجیب نظام ہے بہت عجیب نظام ہے بہت عجیب نظام ہے اس کو سوچیں یہ وہ چیز ہے جو آج تک سوچتے نہیں انسان عبادات حج پہ حج عمرے پہ عمرہ تصویر پہ تصویر یہ کوئی تھوڑی نعمت نہیں ہے آج کے دور میں کرنا بہت بڑی نعمت ہے لیکن متاثرین کو سوچنا یہ اس سے بڑی ضرورت ہے یہ اس سے اشر ضرورت ہے یہ اس سے اشر ضرورت ہے ورنہ میری اولاد اسے کہیں کہیں دولت اور عزت نہ چھن جائے کہیں میری اولاد سے سورت اور صیرت نہ چھن جائے کہیں میرے اور میری اولاد سے رزق نہ چھن جائے کہیں میری اور میری نسلوں سے اللہ آفیت نہ چھن لے اللہ پاک خیر نہ چھن لے لانت تاقب کرتی ہے بد دعائیں تاقب کرتی ہیں اور دعائیں تاقب کرتی ہیں اور رحمت تاقب کرتی ہے اور نسل در نسل تاقب کرتی ہے آج موقع ہے آج موقع ہے میں آپ کی یہ میرا سیونگ ایک آنٹ ہے کیا انسا ایک آنٹ ہوتا ہے جس میں منافع ملتا ہے یہ میرا سیونگ کا نظام ہے بچت نظام ہے بچت کا نظام ہے یہ میرا بچت کا سیونگ کا نظام ہے اور نسلوں کے لیے بچنے اور بچانے کا نظام ہے اس کو سمجھ لیں جس کو سمجھ آ جائے گی وہ کر لے گا اور وہ سوچے گا اور اس پہ ترپے گا مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے وہ اپنے پیر کی باتیں بتاتا ہے میں اپنے پیر کی باتیں بتاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میرا پیر نے یوں کر دیا کہرے میں بتاتا ہوں میرے پیر نے یہ عمال بتائے اللہ کا ذہت تعلق بتایا کہ لے کہ تیرا پیر جو ہے نا وہ اس کے پاس نا لگتا ہے کہ ہمیں کیا لفظ کھو وہ لفظ تو نہیں کہتا بس لگتا ہے کہ بس وہ تمہیں مصروف رکھتا ہے اور فارغ نہیں ہونے دیتا تمہیں اللہ بڑا حفور الرحیم ہے میرا پیر کہتا ہے نماز پڑھنی ہے پڑھ لو نہ پڑھو میں جو تمہارا پیر ہوں ہے یہ تمہارا پیر ہوں اور میرا پیر کہتا ہے بس فلا نیاز دے دو فلا چیز فلا چیز فلا چیز فلا چیز فلا چیز بس یہ ہے بس اس کو کریں باقی کوئی تمہارا پیر کیا کرتا ہے کہنے لگا کہ عرشہ دراز میں ہمارا یہ آپس میں تقرار چلتا رہا کہ میرا پیر یوں ہے اور وہ کہتا ہے میرا پیر یوں ہے مجھے ایک دفعہ کہنے لگا میں نے کہا ایندہ تقابل نہ کرنا اسی کی پیر کی سننا اگر وہ تیری سن لے تو اس کا پیر کا نام لیے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس تقابل پہنچاؤ پیر کے ذریعے سے نہ پہنچاؤ وہ مجھے مانے نہ مانے کوئی ضروری نہیں مدینہ والے کو ماننا ضروری اسے میری بات سمجھ آئے اس نے اس انداز سے اس تقابل پہنچائے کیسے کر لے ایسے کر لے میں نے یہ بات سنی ہے کہ لیں تم پیر سے سنی ہوگی میں نے ضروری ہے کہیں سے سنی لیکن تو کر لے تجھے فائدہ ہوگا عمال کرے بندہ فائدہ نہ ہو کوئی بات ہے اس دور میں آخری قیامت کی علامات ساری کے ساری پوری یا کچھ پوری ہو گئی ہیں اس دور میں بھی اللہ نے وحی میں برکات رکھی ہیں میرے آقا مدینہ والے کا فرمان وحی ہے قرآن وحی ہے حدیث وحی ہے ال انہو اللہ وحی یوہا میرے آقا خود کچھ نہیں فرماتے جب تک میرے اللہ وحی نہ کرتے آپ کی مسکرہت بھی وحی ہے آپ کا غصہ بھی وحی ہے آپ کی چہت بھی وحی ہے آپ کی عنایت بھی وحی ہے آپ کی تقسیم بھی وحی ہے یعنی اللہ کی منشاہ ہے کچھ حصے کے بعد عمل کا اس کو بھی جاگ لگی بلیا جاگ منان دو دنی جمدہ ہمیں لال ہوئے کڑکڑ کے ہو وہ تھوڑی شی جاگ لگی تو اس کے اندر بھی کچھ چیز جاگی جب جاگی اور اس کے کام بننے لگے کہ لگے پہلے تو ہم بڑا لمبر شفر کرتے تھے کہ پیر کے پاس جائیں گے یہ کام کروا کے آئیں گے وہاں جاتے تھے بہت کچھ لگتا تھا خرج بھی ہوتا تھا دینا بھی پڑتا تھا یہاں تو کچھ بھی نہیں لگتا اور کام بن جاتا ہے کچھ بھی نہیں لگتا لہذا آج کے بعد میں بھی آپ بھی اپنی زندگی کے اس گوشے کو ذرا سمالیں اور سماریں اور یہ اہم گوشہ ہے متاثرین کو میرے متاثرین اور میرے اباؤ اجداد کے متاثریں میں نے اس کو سوچنا ہے اگر اپنا ملک اپنی حکومت اپنا اقتدار اپنا رزق اپنی صحت اور اپنی بادشاہت یہ بچانی ہے تو متاثرین کو سوچیں متاثرین کو دیئے اور متاثرین کا حساب کتاب کیے بغیر گزارا نہیں کہ آج کے بعد آپ خود سمالتے رہیں آج کی رات ہم نے ایک نفل عمل کرنا ہے یاد رکھیے گا فرمایا ہر شب شب قدر است ہر شب شب میں قدر ہے اگر کوئی قدر کر لے اگر کوئی قدر کر لے تو پھر شب میں قدر ہے اور شب میں قدر میں بھی قدر نہ کریں تو پھر اس کا اپنا گھاٹا ہے آج عمل کر رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے مشاہد اللہ والے مخلصین اسلاف جن کی وجہ سے ہم سلفی کیا لواتے ہیں ان حضرات کی برکات ہیں ان حضرات کے یہ عامال ہیں بارہ رکعہ نماز نفل ہے کیوں جی بارہ ہے ہر رکعہ میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھنی ہے اور دو دو کر کے پڑھنی ہے اور بارہ رکعہ کے بعد ایک تسبیح درود پاک بھی پڑھنی ہے کیوں جی یہ عمل ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے اس عمل کو سالہ چھال سے دے رہے ہیں پہلے پہل تو ہم نے اس عمل کو رشتوں کے لئے دیا رشتوں کے لئے کہ جن کو رشتوں کی بندش ہو ابھی تو جاگ جاؤ صبح نہیں ہے بھائی ابھی تو جاگ جاؤ کیوں اپنی ساتھ زیادتی کرتے ہو اللہ والے شیعہ قبط القدوس فرماتے تھے تو میرے پاس آیا کہاں ہے کیوں اپنی ساتھ زیادتی کرتے ہو تو پہلے تو ہم نے اس کو رشتوں کے لئے دیا رشتوں کے لئے اور اللہ کے فضل سے اس کا بہت ہی زیادہ ریزلٹ ہے کوئی تقدیر کا نظام ہے اگر کسی کا رشتہ نہ ہوا ہو اس کے عمل کرنے میں کمی ہے صحابی گھر تشریف لائے اور پوچھا تو پتا چلا غربت ہے تندستی ہے گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تو بیوی سے عرش کیا تو گھر میں نفل پڑ حاجت کے میں مسجد میں جا کے بڑھتا ہوں پھر مسجد میں جا کے نفل پڑے پھر آکے پوچھا کچھ ہے تو اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے تو کہا ہمارے کرنے میں کمی ہے ہمارے کرنے میں کمی ہے اللہ کے دینے میں کمی نہیں پھر جا کے نفل پڑے پھر آگے پوچھا کچھ ہے کچھ نہیں کہا میرے کرنے میں کمی ہے یہ یقین تھا عمل پہ یہ یقین تھا عمل پہ میں نے گالیوں بھرے خط پڑے ہیں میں نے گالیوں بھری باتیں سنی ہیں آپ میں سے کسی کو شاید یاد ہو ایک دفعہ ایک دفعہ بندے نے مجمع میں کھڑے ہو کہ کہا تھا کہ تیرے عمل غلط ہیں تو نے کوئی فیدہ نہیں دیا ایک تھے میجر صاحب لیز کے پیکٹ میں سے چپس کے پیکٹ میں سے سو سو کے نوٹ نکلتے تھے آپ کو شاید یاد ہوگا نہیں یاد ہے کسی کو جنات کا مسئلہ تھا چپس کے پیکٹ میں کھولتے تھے اس میں سے نوٹ نکلتے تھے گھر کے اندر بربادی تھی بچوں میں ویرانی تھی میں نے ان کو عمال بتائے موصوف خود نہیں کرتے تھے بیوی کو دے دیتے تھے موصوف تصویر تو جان اس کا فیدہ نہ ہوا انہوں نے موجے بہت گالیاں دی تھی بہت مرابلہ کہا تھا لیکن الحمدللہ میں نے ان کے لئے بدعا نہیں کی تھی تو صحابی گھر تشریف لائے پوچھا کچھ ہے کہ میں نہیں ہے مسجد میں تشریف چند بار ایسے ہوا واپس تشریف لائے تو کہنے لگے بیوی کہ پرانی چکیتی چل رہی ہے اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے اور میں نے سارے گھر کے برطن بھر لیئے آٹا ہی ختم نہیں ہو رہا اور اس چکی کو آخر کار پاٹ اٹھایا دیکھا تو چکی رک گئی آقا کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرش کیا تو آپ نے فرمایا محفوم ہے اگر تو چکی نہ اٹھاتا تو قیامت تک آٹا نکلتا رہتا میرے مانگنے میں کمی ہر نبی نے اپنی کمی کو خود بیان کیا کہ میرے کا کوئی مانگنے میں کمی ہوگی میرے کوئی کرنے میں کمی ہوگی رب انی ظلمت و نفسی فاقفر لی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت ملت یہ کوئی مانگنے میں کمی ہے نبی سمار کے کوئی ہستی ہے میرے عمل کرنے میں کمی ہے اگر میرا کام نہیں بنا میرے دھیان میں کمی ہے میرے یقین میں کمی ہے جس شخص کا جتنا عمل پر یقین ہوگا جس کا جتنا توقل مضبوط ہوگا میرے اللہ کہتا ہے فہوہ حسب ہو آہ میں تیرے سامنے تیرے ساتھ اپنی پوری طاقت اپنی پوری مدد اور اپنی پورے کمال کے ساتھ کھڑا ہوں گا جب تیرا یقین مجھ پر جتنا ہوگا جس کا جتنا یقین ہوگا جس کا جتنا دھیان ہوگا جس کا جتنا اعتماد ہوگا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس کو اتنا تا فرمائے گا تو آج ہم ابھی انشاءاللہ یہاں صرف دعا سے فارغ ہو کے نفل پڑھیں گے اس کا کوئی نفل اجتماعی نہیں انفرادی میں ہر بندہ اپنے نفل پڑھے گا دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کے اس کے بعد ہم بیٹھ کے انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے اللہ سے مانگیں گے مولا اس کے تین کمالات ہماری مشاہدے میں آئے ہیں ایک تو میں نے عرض کیا رشتوں کے لیے دوسرا کرزوں کے لیے بہت زیادہ جس کے کرزیں پہاڑ سے زیادہ ہوں جس کے کرزیں بہت زیادہ ہوں بھئی ابھی نہ جائیں ابھی وقفہ دیا جائے گا وضو کے لیے وقفہ دیا جائے گا ابھی نہ جائیں بیٹھے رہے گا وضو کے لیے پھر سے وقفہ دیا جائے گا نفل پڑھنے کے لیے کوئی اجتماعی جماعت تو ہے نہیں کہ ابھی جماعت کھڑی ہو جائیں ابھی بہتے دری درخواست پر گوھر کریں کیا آج کر رہا تھا رشت کے مجھد کے لیے کرزوں کے لیے اور رشتوں کی بندش کے لیے بیٹی کا رشتہ بیٹی کا رشتہ بیٹی کا رشتہ اور رزق کے لیے جس کے رزق کی تنگی ہو معاشی کراشز ہو حالات کمزور ہو اور اللہ پاک سے حصت چاہتا ہو رزق میں مرکت چاہتا ہو رزق میں خیریں چاہتا ہو رزق کے لیے کرزوں کے لیے جس کے کرز پہاڑ ہو اور نمکن ہو اللہ کے لیے کون سا دیر ہے خرم کے لیے کوئی دیر ہے تو میرے عام کے لیے دیر ہے اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں ان تین مسائل کے لیے اللہ کے رام کی مرکت سے اس نفر میں بڑی طاقت رکھی ہے ہمارے سالہ سال کے تجربات اکابر اور بڑے بڑے اصلاح بڑے اللہ والوں کے مسلسل مشاہدات اور تجربات اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے جس یہ نمازِ استسکا کٹھے ہو کے کیوں دعا مانگتے ہیں پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض وقال مجمع میں کوئی ایسا رونے دھونے والا کوئی ایسا مانگنے والا کوئی ایسا گڑ گڑانے والا کوئی اللہ کا خاص اور خاص ایسا بندہ اس کو ملتا ہے تو اللہ سب کو دے دیتا ہے یہ مارش ہوتی ہے چیٹے سب پر پڑھتے ہیں اس طبعی عمل میں کوئی چیز ہوتی ہے اور اس طبعی دعا میں جمعے میں کیوں برکت ہے جمعے کے دن میں جمعے کی نماز میں اس طبعی عمل ہوتی ہے وری فقیر امیر اس میں اللہ کے دوست اللہ کے وہ بندے جت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اگر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرکس اور وہ لوگ ہیں فرمایے جو موں پہ حال پھیرنے سے پہلے پہلے اللہ ان کے لئے فیصلے کر دیتا ہے نہیں ممبر پہ بیخنے والا ایسا ہو جس کی دعائیں قبول ہوں ہاں ہاں حکیم تارک بیٹھا چودری من کے بزرگ من کے پیر من کے بیٹھا ہوا ہے ضروری نہیں بعض وقت وہ جس کو لوگ حضرت صاحب نہیں کہتے عدتہ کے لوگ اس کو سمجھتے اور کی اوقات ہی کچھ نہیں سمجھتے اور مجمع کو ملتا ہی اس کی وجہ سے خود حضرت صاحب کو اس کی وجہ سے ملتا ہے خود حکیم صاحب وہ اہل نہیں ہوتے جو نیچے بیٹھنے والوں میں کوئی ایسا اہل ہوتا ہے لوگ اس کو اہل سمجھتے ہیں لوگوں کے انگلیاں اس کی طرف اٹھتے ہیں وہ دیکھیں حضرت صاحب پیر صاحب مزرگ اللہ کا ولی جا رہا اس کی طرف انگلیاں نہیں اٹھتیں پر مجمع میں وہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں تو یہ عمل کرنا ہے آج کی رات میں گڑ گڑ آ کے بھیکاری بن کے انشاءاللہ بھی دعا کراتے ہیں آدھے بھنتے کا وقت بہت ہے انشاءاللہ ٹھیک بارہ وجہ سارے حضرات یہیں قریب آ جائیں گے اپنے نوافل پڑھ کے جنہوں نے وضو تازہ کرنا ہے وہ وضو تازہ کر لیں گے جت کا وضو ہے وہ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے نفل دھیان سے پڑھیں گے اور دھیان سے پڑھنے کے بعد ٹھیک بارہ وجہ یہاں آدھا گھنٹے کا وقت ہے پھر جمع ہو جائیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے پھر اللہ سے گڑ گڑا کے عرض کریں گے مولا ہمارے ان سجدوں کو قبول کر لیں نستغفرک ونتوب إليک نستغفرک ونتوب إليک استغفر اللہ العزیم استغفر اللہ العزیم استغفر اللہ العزیم رب اغفر غرحا وانت خیر الراحمین وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہی وصحبہی و اہل بیتہی و عطرتہی اجمعین آمین برحمت یہ طریقہ کاغذ کے اندر آپ کو کاغذ ملا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایک دفعہ صورت فاتحہ ایک دفعہ صورت اخلاص یہ طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق پڑی ہے ایک تصویح بعد میں درود پاک کی کاغذ میں لکھا ہوا ہے کوئی سا درود پاک جو آپ کو آتا ہو مشنون درود پڑھ لیجئے آپ تینوں کی نیت کر سکتے ہیں اب دعا کا وقت ہے تین بار درود پاک پڑھ لیں گے لائٹیں بند کر دیں اور تین دفعہ استغفار اس لیے کریں گے یا اللہ ہماری کسی خطا کسی گناہ اور کسی ایسے عمل کی وجہ سے ہماری دعا ہمارے موں پہ نہ مار دی جائیں تین دفعہ استغفار کریں گے اور تین بار درود پاک پڑھیں گے لجاہِ قلبی کے ساتھ درد کے ساتھ اندر کے سوز کے ساتھ دل ہی دل میں دعا مانیں گے اور آمین کہیں گے یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین 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 یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرام تیری تو مخلوق کروڑوں اور لاکھوں عربوں میں ہے لیکن تو تو ہمارا ایک ہی ہے تیرے تو بہت سارے ہیں ہمارا تو تو ایک ہی ہے ہم تجھے ہی دیکھیں گے اور تجھ سے ہی سوال کریں گے رات بیٹ چکی ہے پردیسی اکٹھے ہیں کسی کے دل میں غم ہے اور کسی کے دل میں حسرت ہے کوئی آس لے کے آیا ہے کوئی امید لے کے آیا ہے کوئی اپنے گناہوں کو رو رہا ہے کوئی اپنی ظلمتوں کو رو رہا ہے ہاتھ تو تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ کالے ہیں ہماری زبانیں کالی ہیں ہمارے دن رات کالے ہیں شہنشاہ پر تو تو نور ہی نور ہے نا تو تو پاک ہی پاک ہے پھر ان راتوں کو مقدس تو نے بنایا ہے پر فرشتوں کو تو ساری بات پر چھڑوا کے سرکھی شہنشاہ اور روزداروں کی آمین پر لگا دیا ہمیں یقین ہے ہماری دعاوں پر ہماری دعاوں پر فرشتیں آمین کہہ رہے ہیں اللہ کہنے نہیں رہے ہوں گے کہہ رہے ہیں ہمیں تیرے عمر پر اور تیرے حبیب کی باتوں پر یقین ہے مولا تو آج اگر ہمارے حق میں فیصلے کر دے اور پوری امت کے حق میں فیصلے کر دے تیرا تو خوش نہیں جائے گا مولا تیرے خزانوں میں تو کم ہی نہیں ہوگی پھر ہمارا کام بن جائے گا اور کہیں ہمارا کام نہ بنا کہیں ہم ایمان سے نہ کھر جائیں ہمارے ایمان کا حطرہ صحیح فتنوں کا دور ہے فتنوں کا دور ہے ہم نے تو یہی فتنیں دیکھے ہیں وہ پہاڑ بھی ہم سے بھلے تھے جنہوں نے تیرے حبیب کو دیکھا تیرے نبی کو دیکھا صدیق و فاروق عثمان حیدر کررار کو دیکھا اور عثمان اور اعلیٰ حسن اور حسین کو دیکھا مولا ہم نے تو کچھ نہ دیکھا ہم نے تو چاروں طرف زلتیں دیکھی ظلمتیں دیکھی بے حیائیاں دیکھی اور فضاؤں میں یہ چیز تیرتی دیکھی اے اللہ اس کے باوجود بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھوں کے گندگی نہ دیکھ ہمارے بولوں کے خول نہ دیکھ ہمارا یہ روپ نہیں ہے بے روپ ہے ہم بے روپیے بنے بیٹھے ہیں ہمارے اندر میں ظلت ہے غلاثت ہے خباست ہے نجاست ہے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اللہ ہماری دنیا کے حکمران کے سامنے کوئی اعتراف کر لے یا تو سزا ماف ہو جاتی ہے یا سزا تھوڑی ہو جاتی ہے آج تیرے سامنے اعتراف کر کے اعتراف کر کے اعتراف کر کے پھر کہتے ہیں تو دے دے تیری مہربانی ہے اور ہگاری منت ساری منتیں کرنے کے بعد بھی تو نے نہ دیا پھر بھی تیرا در نہیں چھوڑیں گے اگر کسی اور در پہ جائیں گے تو خیطہ ہے مشرق ہو گئے ہو پھر تیرے در پہ آئے ہیں تو ضرور دے گا سخی تو ضرور دے گا اور تو نے ہی صدا دیا ہے اور تیرے خزانے سے صدا ملا ہے ان سے سکتے مسافروں کا واسطہ ان ترپتے ان آنسوں سے کلتے ہیں یہ پردیسی ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنے گھر کا سکون چھوڑ کے اپنے گھر کی شہزاد کی چھوڑ کے شہنشاہ آقا سخی مولا ہماری دعاوں کو سن لے نا مہرمانی کر کوئی ہماری طرف آج زیادہ توجہ دے ان پردیسیوں کی خوشیوں ان پردیسیوں کی رحمتیں کو رحمتیں بھیج دیں اور ان کے خوشیوں کے فیصلے کر دیں اور ان کے ساتھ آفیت کے فیصلے کر دیں سخی آقا سخی مولا ہماری زندگی کے کتنے دن ہیں ہمیں خبر نہیں تو انہیں آج ہماری زندگی کے کچھ فیصلے کرنے ہیں اس میں برکت کے فیصلے کر دیں اس میں آفیت کے فیصلے کر دیں اس میں رشتوں کیلئے خیر کے فیصلے کر دیں اس میں کرزوں کی خلاصی کے فیصلے کر دیں کبھی سردر کا محتاج بنا دیں تو کر سکتا ہے تو بیکاری بنا دیں تیرے بس میں ہے لیکن مولا اگر بیکاری بن جائیں گے محتاج بن جائیں گے دردر کے منگتے بن جائیں گے مولا کمزور ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ ذرہ ایمان ہی نہ کھو بیٹھیں یہ ذرہ ایمان ہی نہ کھو بیٹھیں اللہ ہم سے ہمارا کلمہ نہ چلا جائے اللہ ہم سے ہمارا ایمان نہ چلا جائے کہیں ایسا نہ ہو تیرے مدینے والے کے اوپر ایمان بھی کمزور کر بیٹھیں اللہ کہیں تجھے نہ بھول جائیں جیسے میری آقا مدینہ والے نے فرمایا تھا مولا آج یہ مٹھی بڑھ بڑھ کے ہیں اگر تُو نے آج ان کو کیا تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا صحیح مولا صحیح مولا کریم آقا لجبال آقا کریم آقا ہماری دنیا کی بھی ضرورتیں پوری فرما ہماری آخرت کی بھی ضرورتیں پوری فرما رات اندھیری ہو گئی ہے رات اندھیری ہو گئی ہے پردیشی کی رات تو ویسے بڑی لمبی ہوتی ہے پردیشی کی آئے تو بہت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لمبی رات میں اے میرا موکا دل چاہ رہا ہے ٹھک گئے ہیں ہم لیٹ جائیں ہمیں کوئی مولا ہم کمزور ہیں ہم کمزور ہیں صحیح ہمارا ایمان بھی کمزور ہماری جان بھی کمزور ہمارا جسم بھی کمزور اب تو بول بھی نہیں سکتے اے میرا اللہ ہمارا جسم تو اتنا چور ہے ایک باطل نے چور کیا ایک فتنوں نے چور کیا دوسرے برسنے والی ہماری گناہوں کی وجہ سے آفات نے ہمارا جسم کو چور کر دیا تو ہمارے ان بولوں کو بس قبول کر لے ہمارے ان بولوں کی لاج رکھ لے ہمارے ان بولوں کی لاج رکھ لے ہمارے بولوں کو تولنا بس منتولے قبول کر لے اگر تولے گا تو ان میں اخلاص نہیں ملے گا اگر تولے گا تو ان میں سچ نہیں ملے گا اگر تولے گا تو ان میں زینت نہیں ملے گی ان میں خوشمو نہیں ملے گی بنتولے قبول فرما بنتولے قبول فرما بنتولے قبول فرما زلط اور عثمائیوں کی زندگی سے بچا علت زلط اور قلت سے بچا علت زلط اور قلت سے بچا علت زلط اور قلت سے بچا رحمت کے دروازے کھل دے آفیت کے دروازے کھل دے اور اخ کے دروازے کھل دے اور عطا کے دروازے کھل دے اور فضل کو متوجہ فرما اور رحم کو متوجہ فرما آج کسی پردیشی کو خالی نہ بھیج اللہ جتنے بھی آئے ہیں پردیشی ہیں یا یہاں کے رہنے والے اور دنیا کے جس کونے میں آمین کہنے والے سخیئے سب کی جھولیاں بھر دیں ہماری مجالس میں مولا ماسوم بچے بھی ہیں اور ایسے شخص بھی ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں اور ایسے بھی ہیں جوان جنہوں نے توبہ کر کے تجھے منا لیا ہے اے سخی اقا لجبال اللہ لجبال اللہ ہم تیرے سامنے نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے اور تجھے نہیں بنائیں گے تو خود نہیں کس کو بنائیں گے یا اللہ اتنا روکے تو نراز سے نراز ماں بھی راضی ہو جاتی تو تو ستر ماں سے زیادہ کریم ہے تو تو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یا اللہ اتنا رو کے تو نراز سے نراز ماں بھی کہتی اچھا کوئی بات نہیں میں نے ماں کیا اور اپنی رحمت کی اپنی رحمت کی بہو اور گھوٹ میں لے لیتی اور میں اممہ کی گھوٹ میں سر رکھ کے بلک بلک کے روتا آج جیسے ہم نے اپنے سارے گروہوں کا اعتراف کر کے تجھے بنانے کا ایک ہیلہ ہے یہ ہمارے آنسوں مولا سچے ہیں یہ نہیں ہے پر ان کو سچوں میں تول دے ان کو اچھوں میں تول دے ان کو سچوں میں تول دے یہ بجمہ تیرے سامنے یہ بجمہ تیرے سامنے کچھ آہیں کر رہا کوئی فریادیں کر رہا کوئی بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے رو رہا کسی کے آنسوں ٹپک رہے کسی کے آنسوں بہ رہے کوئی دل کے آنسوں بہا رہا اے میرا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے ہماری ضرورتیں پوری کر لے ہماری مشکلیں حل فرما دے ہماری مشکلیں حل فرما دے اگر ہمارے بڑوں سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس کو بھی معاف کر دے اور اس کے مقافات اور لانت سے ہمیں بچا دے اور ہم سے بہت سا ہی خطا ہو چکی ہیں معاف بھی کر دے رحم بھی کر دے اور فضل بھی کر دے اور کرم بھی کر دے اور دنیا آخرت کی ضرورتیں بھی پوری کر دے ہر آنے والے کو صفی خالی نہ بھیج ہر آنے والے کو مولا خالی نہ بھیج ہر آنے والے کو شہنشاہ خالی نہ بھیج چھولیاں بھر دے دل بھر دے گھر بھر دے گھر بھر دے ساری ضرورتیں پوری فرما دے ساری محتاجیاں دور کر دے سارے خزانیں غیب سے دے دے اے اللہ تسبیحانے کو صدا عباد اور شاد رکھ ہر فتنے سے محفوظ فرما اہل لوگوں کو متوجہ فرما اہل لوگوں کو متوجہ فرما غیب سے ساری ضرورتیں صدا پوری فرما در در کا بھکاری نہ بنا در در کا محتاج نہ بنا بس اپنے در کا بھکاری بنا غیب سے دنیا آخرت کی ساری مجبوریاں پریشانیاں دور فرما اللہ کرزداروں کے کرزیں دور کر دے کرزداروں کے کرزیں دور کر دے ان کے بال بال سے کرز اتار دے ان کے بال بال کو ہلکا کر دے ان کے من اور تن کو ہلکا کر دے ان کے جسم سے وزن ختم کر دے اور عیندہ کے لئے کسی کو مکروز نہ کر مولا کسی کو مکروز نہ کر تو غیب سے ایسی برکت دے کہ ساری ضرورتیں غیب سے صدا پوری ہوں اللہ جو رزق کی تنگیاں لیے رہتے ہیں ان کے رسک میں مستد دے ہمارے کسی پناہ کی وجہ سے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہماری کسی تم اقلی کی وجہ سے ہماری کسی اجدت کی وجہ سے اگر تم نے رسک کی تنگی کر دی ہے تو خودی کھول دے مولا خودی کھول دے سخی خودی کھول دے مولا تو سارے جہان کو ایک پل میں دینا چاہے دے سکتا ہے ہمارے رسک کی تنگی دور کر دیں اور رسک روحانی بھی وافر دے دیں اور اس کے جسمانی بھی بافر دے دے اور اس کے روحانی بھی کچھاؤں کر دے اور اس کے جسمانی کی بھی کچھاؤں کر دے اور اس کے روحانی کی بھی بارش کر دے اور اس کے جسمانی کی بھی بارش کر دے مولا کس سے مانگیں تیرے تو لاکھوں ہیں ہمارا تو تو ایک ہے ہمارا تو تو ایک ہے ہم تجھے اللہ کہیں گے تجھے اللہ کہیں گے اے میرا اللہ جن کے رشتوں میں تقیح ہے ان کے رشنوں کی خلاصی کر دیں بیٹیوں کے لیے نصیب مقدر اچھے کر دیں بیٹوں کے نصیب مقدر اچھے کر دیں دلوں کو جوڑ دیں دلوں کو جوڑ دیں گھروں کو جوڑ دیں رہت کے فیصلے فرما رحمت کے فیصلے فرما عطا اور بکشش کے فیصلے فرما فضل اور کرم کے فیصلے فرما اور دنیا اور آخرت کی برکتوں کے فیصلے فرما اور دنیا آخرت کی رحمتوں کے فیصلے فرما دنیا میں بھی خیر دے دے آخرت میں بھی خیر دے دے بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما اللہ جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما دنیا میں بھی خیریں دے دے آخرت میں خیریں دے دے جو آئے ہیں انہیں دے دے جو نہیں آئے انہیں دے دے جو دنیا کے جس کو انہیں بیٹھ کے آمین کہہ رہے کہیں گے انہیں عطا فرما ضرورتیں پریشانی اندور فرما اس مبارک گھڑی کا واسطہ اس مبارک گھڑی کا واسطہ اس مبارک ساتھ کا واسطہ تیرے وعدہ رمضان میں سخی تیرے وعدہ رمضان میں اپنے ان وعدوں کو پورا کر دے ہماری پریشانیاں دور کر دے ہماری پریشانیاں دور کر دے اس ملک کی سردوں کی حفاظت فرما ایٹمی نظام کی حفاظت فرما لکچہریوں اور چھامنیوں کی حفاظت فرما ایوانوں کی بزاروں کی حفاظت فرما گھروں کی اہل لا گھر والوں کی حفاظت فرما بیٹیوں کی حفاظت فرما اور سارے نظام کی حفاظت فرما دنیا آخرت کی ساری خیر متوجہ فرما نستغفرک و نتوبو الیک وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی و اہل بیت ہی و عطرت ہی اجمعین آمین 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 برحمت کا یار حمر راہ